ایک اور آپ کو آنسو کی بات بتاؤں تھی ایک درویش کے پاس اس کا مرید آئے درویش بزرگ کی عمر 120 سال تھی اور بزرگ بہت بزرگ بہت شرہ اور جو ان کا مرید ان کے پاس آیا رو رہا تھا قدر سرکار کتنے سالوں سے میں ایک اتجا کر رہا ہوں اور میری آپ نے کسی نہیں شنی ہر سال میں اپلائی کرتا ہوں اور ہر سال میرے نمبر نہیں آتا ہے آج کے لئے تو میں کہیں نامقبول تو نہیں ہوا نامنظور تو نہیں ہو گیا اور وہ اجاز کی اجازت لائے گا پیر صاحب سنتے رہے سنتے رہے مزور تھے اس کے گاہ پیر صاحب نکال جیسا ان کے طریقہ تھا رواج مسنون کہ سب لوگ دعا کرو بھی اس کے لئے کہ یا اللہ اس پر رحم فرما یا اللہ اس کو آج کی موقع نہ دینا دعا ہو رہی ہے اوہ پندہ سٹ پٹایا چیفہ چلایا وجود پٹ گیا تو کپڑے پٹ گئے تو کہا آپ نے یہ کیا غزر کیا تو نے یہ کیا غزر کیا پیر صاحب نکال کے بات سے ہے یہ جو تو رو رہا ہے نا تیرے ایک بات تیرے کہا تو میں نے چودہ آج کی ہیں تو چودہ آج کا سواب لے لیے تو یہ آنسوں مجھے دے دیتا ہے جو تیری آنسوں میں جو شوق ہے یہ حج پر حوی ہے یعنی کہ یہ یہ حجی اس کے سامنے کا پھرت ہے اور یہ ایک بڑا مقام ہے شدیت جذبات جو ہے یہ تو حج شاہ جانے پھرتا جن لوگوں کو یہ عطا ہو جائے وہ آنکہ آمدنے میں حجی کا مقام حجی کے قدم آنکہ اٹھرتے حجی تو ایک بیکائف بھادی سے گزر لاتا ہے اور جو بگیر گزرتا ہے وہ بیکائف ہے ہما حال ہما حال خلقت کو جہنی گول ہے ہر دم فرید کے گول ہے جس کی وہ اطلاع کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے وہ ساتھ کہت جیتا ہے کہ اس کی آنکھ جائے ہیں وہ آنسوں والی لیتی ہے جب تک تھی آنکھ میں آنسوں ہے سمجھو کہ اس کے آنا جانا ہے اور وہ پہلے لگاتا ہے اس لیے اپنے آنکھ کو زندہ رکھو اس لیے یہ ایک ایک ایسی چیز ہے گناہ کا ذکر جائے ہیں اور کوئی ذکر نہیں ہے رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہیں ہے اور گناہ پر تقرار کرنا جائے نا یہ بدبختی ہے گناہ سنا تو کھونی ہے گناہ ایک کی کام کرتا ہے دعا سے دور میں نے پہلے بتایا ہے دعا سے دور لے جاتا ہے اگر دعا پر اعتماد قائم ہو جائے تو وہ آپ کو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے سے نہ جکھا کرو رحمت کے حوالے سے پر کیے کرو بلکہ فقیر میں کہتے ہیں کہ اللہ میں تعبیٰ کی گناہوں سے اور پہلے جوش میں آگردے میں ہمیں عبادت سے بھی تعبیٰ کی پتہ ہے تو یہ مزہور ہے کہ نہیں مزہور پتہ ہے ہم کیا عبادت کرتے رہے ہیں تو یہ رہاکاری ہوگی کہ نہیں ہوگی تو میرمانی کا امیسا بھی معاف کر دے تو اپنی رحمت کے ساتھ چلا عبادت پر کام نہیں آئی اس لیے وہاں پر وہ عبادت نہیں جاتی ہے وہاں پر فضل لے کے جاتا ہے اور دل والوں کی دنیا ہے وہ جو عبادت رہتی ہے اور دل سلامت ہے تو اللہ کی یاد ہے یہی خانہ قابع ہے اس میں سے خیشات کے بدھ نکال دو حرم عباد ہوگیا بس یہی ہے وہ حرم کے اندر جو بدھ تھے وہ یہی تھے اس کے اندر جو خیشات ہیں وہ نکل دی جائیں بلکہ خیش دل ہی حرم ہے اور یہ اللہ کا عرص بھی سے کہتا ہے قلب المومن مومن کا دل جائر مومن ہی کو کہا گیا کہ اس سے ڈروں کی وہ اللہ کا نور سے دیکھتا ہے اس کا دیکھنا اللہ کا نور سے ہے اس کا دل اللہ کا خرہ ہے اور اس کی آنکھ جو ہے اللہ کا قرب ہے تو ہاتھ ہے مومن کا گویا ہاتھ اب اللہ کا تو یہ اس لیے کہا گیا کہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور مومن ہے وہی جو دنیاوی آلہ سے نکلتا ہوا اور اس کے تقرب میں تلاش کریں اور اس کے مقربوں کو تلاش کریں یہ اللہ کا فضل ہے عسان ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو کیم رکھو اس کی یاد کے دروائے خرکٹاؤ اور وہ اب بھی کھلنے کو بیتاب ہے اور اب بھی آپ کو پرانے مقام پاک آ جائے تجھے تیرہ مقام پرانے آ جائے گا ایک بار پھر اس کو پکارو ایک بار پھر اس کی طرف رجوع کرو اور وہ اللہ تعالی جو وہ مربانی کرنے والا ہے وہ مربانی کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے وہ تھکتا نہیں ہے اس لیے اس کے کام یہ ہے مربانی کرنا آپ اس کی مربانی سے مایوس نہ ہونا مربانی سے مایوس ہونے کا مطلب جا ہے کہ آپ آپ نے مستقبل سے مایوس نہ ہونا طرح مستقبل جائے وہ روشن ہے درف شندہ ہے کیونکہ تُو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف جس نے ایک بار رجوع کیا پھر وہ اللہ ہی ہونا ہونا چھوڑ دے تو جب ایک بار رجوع کیے چھوڑتا ہو تو اب آ کرو پھر تو آپ کو پہلے سیدھر راستہ ملاتا ہے نہیں آتے ہو تو پھر یہ درست ترلیف کے چونڈی بڑھ دیتا ہے کہتا ہے آ جاؤ یہ پھر ترلیف ہو جائے کہ یہ پرشانی ہے کہ یہ کیا ہے ہمیں کیا ہوگا ہمیں کیا ہوگا اور پھر آپ پر درست پڑتے ہیں کہتا ہے آیا کہ نہیں آیا اس لیے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے اور فضل کے درمائے کھولے اور آپ اپنے زندہ ہیں والدہ ہیں تو ان کی خدمت میں اسلام کیا کرو اگر وہ رخشت ہیں ان کے مزار کی روشنائی بنائے کرو اچھا ان کو ضرور مہان جا کے کوئی چراغ دلائے کرو ضرور ملے جا کے اسلام دعا کیا کرو اور آپ سے بزرگوں کے اعترام جہاں کو یہ مزار نظر ہے جس پر گمت ہو اس پر آزینے کے اسلام ضرور گیا کرو کہ اس پر جائے نا مہربانی حضور پاک کیا ہے وہ انشانی ہے کہ ان لوگوں جن کو مزار پر گمت ہو بغیر بیس کے بغیر پچھے یہ کون کیا ہے اسلام دعا کرو اور اس جہاں سے گزرنا ہے گزرنا ضرور ہے جانا ضرور ہے تو جانے سے پہلے ایک دیتنا ضرور ہے جلوہ وردہ ایک گلہ ہے آپ پر کہ اللہ نے انہیں پہلے بتا دیا من قانا آما فی حاتیف و آما فی الاخرہ جو جہاں اندہ ہے وہ آفت میں بھی اندہ ہوگا جہاں جلوہ دیتنا ضرور ہے تم نے جلوہ کی مختصر تعریف یہ ہے جلوہ تیرے آنسوں کے دوسرا نام ہے بس یہی اتنام ہے اور آپ نے اندہ بس تین تی چیزوں کو سنبھالو اور آپ نے آپ سبر لو بارہ سبر لو اور پھر وہ بات تاکہ تارے دام واپس آئے اللہ آپ سب لوگوں پر دن فضل کرے اور آپ لوگوں کو توپی کتاب فرمائے کہ آپ اللہ کے دروارے کھڑتے رہو اور آپ اللہ سمانوں سے جواب آتا جائے اپنے آپ کی قدر پر جانو بات سکتا جائے موسیقی